بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل اگری ایڈ لائک سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک گرلینڈ ہو گئے ناظرین برازیل سے تعلق کرنے والی یہ گئے اس وقت پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور دودھ پرڈے کے لحاظ سے دنیا کی تمام نسلوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی دودھ ہے یہ ایک دن میں 127 لٹر دودھ دے کر گنز بوکا والی ریکارڈ میں بھی اپنا نام دچ کروا چکی ہے یہ گئے 20 سے 25 ماہ کی عمر میں پہلا بچہ پیدا ہتی ہے اور کولیس کی ورنٹی 15 سال ہے یعنی یہ 15 سال تک بچہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ 1988 میں برازیل میں ریجسٹر ہوئی اور یہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں اپنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے اس کے دودھ میں فیڈ 4 سے 4,5 فیصدوں کوتا ہے اور یہ گئے لائف ٹائم 20,000 لٹر سکھ دودھ دیتی ہے بزن کے لحاظ سے یہ کافی تیزی سے گروہ کرتی ہے اور ایک کلو گرام بزن ڈیلی بڑھاتی ہے یہ نسل انڈین گیر گئے اور ہوسٹن فریزن کے درمیان کراس پیڈنگ کے ذریعے تیار کی گئی اس جیسے یہ نسل انتہائی سخت جان ہے اور گرم اور سرد ہر طرح کے موسم میں یک سا مفید اور کار آمد ہے نمبر دو ہوسٹن فریزیان ناظرین نیدر لینڈ کے علاقے فریز لینڈ سے تعلق رکھنے والی یہ گئے ہے اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے یہ گئے دودھ کے اعتبار سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی اس نسل کی پہچان انتہائی آسان ہے کیونکہ اسے سر دو رنگ پائے جاتے ہیں کالا اور سفید کلر اس گئے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے سار لمبا اور پتلہ ہوتا ہے اس کی جلد پر دو رنگ ہوتے ہیں کالا اور سفید نارکہ بزر پانچ سو سے چھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور مادہ کا سار سو سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے ناظرین اس نسل کی دوم چھوٹی سی اور پیچھلی رنگ میں سیدھی ہوتی ہیں یہ دھائی سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے اور تقریبا ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے اس کا پچے کا بدان پدائش کے وقت تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اس نسل کی گئے کے دوٹ میں تین شد یا پانچ سو چار فیصد تک فیٹ ہوتا ہے اور اس کی کل چوبیس گھنٹے میں تین بار چوائی کی جاتی ہے ناظرین جرسی نسل کی گئے گائیوں کے دنیا کی ایک لحیت ہی مقبول اور کامجاب مسلمانی جاتی ہے اس کی ابتدا چھزیر جرسی سے ہوئی لیکن بہت ہی جلد یہ اپنی بے پناہ خصوصیت کی بنا پر پورے ورلڈ میں پھیل گئی یہ نسل جنم ممالک میں پائی جاتی ہے ان میں انڈیا پاکستان سریرنکا نیوزیلینڈ جورپی ممالک شمالی امریکہ جنوبی امریکہ کنیڈا اور دوسرے کائی ممالک شامل ہیں اب تو یہ نسل کائی خلیجی ممالک میں بھی پہنچ چکی ہے جہاں اونٹ اور بگریاں پالنے کا رواج تھا ناظرین یہ نسل دودھ کے حوالے سے بہت مقبول ہے اور کل چھوٹر لیٹرز ایک دن میں دودھ دے کر ریکارڈ گیم پر چکی ہے اس کا اگلا حصہ اوپر اور پچھلا حصہ نیچے ہوتا ہے اگلے پونسے ہوتے ہیں اور درمیانے سائز میں ہوتے ہیں کان چھوٹے چھوٹے دم درمیانی اور دم کے آخر پرپالوں کا پچھا ہوتا ہے اس کا ہیوانہ انتائی خوبصورت اور دو حصوں پر بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے چاروں پھن برابر ہوتے ہیں اور ہیوانہ پچھری کی طرف نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے ناظرین یہ گائے ایک لیکٹیشن میں چھتی سو سے اٹھ سو سو لیٹرز تک دودھ دیتی ہے اور روزانہ تقریباً بائیس سے تیس لیٹرز آرام سے دودھ دے جاتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ فیصد تک ہوتا ہے نمبر چار گیر گئے ناظرین یہ گائے اس وقت انڈیا میں دودھ کی اعتبار سے بہت کامجاب مانے جاتی ہے اور یہ ایک لیکٹیشن میں سولہ سو سے پانچ ہزار لیٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کے مختلف نام ہیں جن میں گجراتی صورتی قابلِ ذکر ہیں اس کے دودھ میں فیٹ چاری شریف پانچ سے پانچ فیصد تک ہوتا ہے اور یہ بیس سے پچیس لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ گائے انتہائی سخت جان ہے اور گرم ترین خطوں میں بھی آرام سے اس کو پالا اور رکھا جا سکتا ہے نمبر پانچ ریڈ سندھی ناظرین پاکستان کے علاقے صوبہ سندھ سے جنم لینے والی یہ نسل اس وقت انڈیا میں بھی کافی مقبول ہے اور باقی بھی کائی ممالک میں پہنچ چکی ہیں دودھ پروڈکشن کے لحاظ سے اسے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس گائے کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم سے کم خوراک میں بھی بہترین دودھ دیتی ہے اور اپنی جان بھی بنا لیتی ہے یہ گائے دو ہزار سے چار ہزار لیٹرز اس پریڈ کی گائیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور کوہان بہت بڑا سا ہوتا ہے اس نسل کی گائے بیواجوں کے خلاف قدرتی طور پر بہت زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہے اس لیے یہ گائے کسی طرح کے موسم میں بھی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے